دہلی پبلک اسکول کہ یہ چیز ہے کیا آخر اور کیسی دکھتی ہے کیا کرتی ہے اور فطریسی بات ہے انسان کو خوج کی لطپڑی ہوتی ہے خوج میں دہتا ہے اور اکثر لوگ خوجی ہوتے ہیں اور یا تو خوجی ہوتے ہیں یا وہ خوجوں کو پسند کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں یہ انسان کی فطرت ہے اور بہت سارے لوگ عظیم و شان لوگ قینات میں ایسے مطلب اٹھے ہیں جنہوں نے دنیا کو کچھ تعاون کیا ہے کنٹریبیوٹ کیا ہے کوئی نعمت دی ہے کوئی عجیب و غریب چیز دی ہے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچا ہوا ہے عزیز طلباء و طالبات آج انہی لوگوں میں سے انہی عظیم و شان شخصیات میں سے ہم ہمارا موضوع جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت پہ ہے جس نے پوری دنیا کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں اجالہ دیا روشنی دے دی ہے جی ہاں ہمارا آج کا موضوع ہے تھامس ایلو ایڈیسن اور درسی کتاب پہ ہمارے سبق کا عنوان ہے ایڈیسن پیارے بچوں آپ نے یہ نام سنا ہوگا ایڈیسن کا ہر کسی کے لب پہ ایڈیسن کا نام ہے اور ایڈیسن کا نام تب ہے جب ایڈیسن نے ایسا کوئی کارہائے نمہ ایک عظیم کام ایک بڑا کام انجام دیا جی ہاں ایڈیسن تو بچوں ہم اس موضوع کی سب سے پہلے درسی کتاب سے بلند خانی کریں گے اور بلند خانی کے دوران آپ بغور اپنی کتاب پہ نظر رکھئے اور دیکھئے الفاظ کا سوٹیات کیا ہے الفاظ کا تلفز کیا ہے بغور دیکھئے اور آپ اپنی گلتیوں کو نکالیے جہاں جہاں دکاتے محسوس ہو رہی ہے لیجئے اس سبق کی بلند خانی شروع کرتے ہیں ایڈیسن آج ہم گھروں گلیوں اور بازاروں کو رات میں بجلی کے کم کموں سے روشن کرتے ہیں گرمیوں میں بجلی کے پنکے چلاتے ہیں کیمرہ سے چلتی فرتی اور بولتی تصویریں کھینچتے ہیں دور دور تک فون کے ذریعے بات کرتے ہیں گرامو فون ٹیپ ریکارڈر اور دوسری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں یہ سب ان لوگوں کی ذہانت کا نتیجہ ہے جنہوں نے انتق محنت اور لگن کے ساتھ اپنی عمر مختلف تجربے کرنے میں گزاری انہی میں ایک سائنس دان ایڈیسن کے نام سے مشہور ہے تھامس ایلوہ ایڈیسن گیارہ فروری اٹھارہ سو سنتالیس اسوی کو امریکہ کے شہر ملان آہیو میں پیدا ہوا بچپن میں ہوں اسے چیزوں کے بارے میں جاننے اور نئی چیزیں ایجاد کرنے کا بڑا شوق تھا ایڈیسن صرف تین ماہ کے لیے اسکول گیا لیکن ماں نے اسے گھر پر پڑھنا لکھنا اور حساب کرنا سکھایا وہ اسے انگریزی کے نام اور عدیبوں کی تحریریں بھی پڑھ کر سناتی ابھی ایڈیسن صرف آٹھ سال کا تھا کہ اس نے اپنی چھوٹی موٹی تجربہ گاہ لیبارٹری قائم کی یہاں وہ طرح طرح کے تجربے کرتا رہا بارہ سال کی عمر میں ایڈیسن نے اکبار بیچنے کا کام شروع کیا ساتھ میں وہ فل اور مٹھائیاں بھی بیچتا تھا پندرہ سال کی عمر میں اس نے ایک پرانا چھوٹا سا پرنٹنگ پریس خریدا اور ہفتہ وار ہیرالڈ کے نام سے ایک اخبار جاری کیا اس اخبار کے لیے وہ خود لکھتا تھا اسے خود چھاپتا تھا اور خود ہی بیچتا تھا اس دوران اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو ریل کے نیچے آنے سے بچایا تین سال کے اس بچے کا باپ ایڈیسن سے خوش ہوا اس نے ایڈیسن کو ٹیلیگراف چلانے کی تربیت دی ایڈیسن کی زمانے میں ٹیلیگرافی کے ذریعے ایک وقت میں صرف ایک ہی پیغام بیجا جا سکتا تھا ایڈیسن نے اپنی ذہانت اور محنت سے میشین میں تبدیلی لائی اور اسے اس قابل بنایا کہ اس سے ایک وقت میں کئی پیغام بیجے جا سکتے تھے اس نئی میشین کو ایک فوجی جرنیل نے خریدا ایڈیسن کو اس کے عوض ایک بڑی رقم ملی پھر کیا تھا؟ ایڈیسن نے اپنی تجربہ گاہ کے ساتھ ہی ایک کارخانہ قائم کیا کہ یہ ملازم اور مددگار اپنے ساتھ رکھے وہ عمر بر کے لیے ترہ ترہ کے تجربوں میں جھٹ گیا کئی نئی چیزیں ایجاد کی اور کئی چیزوں میں بہتری لائی ایک ایک چیز کہ اس نے ہزاروں تجربے کیے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھا جب تک نہ اسے مکمل کر لیا ایڈیسن اپنی لگن محنت اور جستجو کیلئے مشہور ہے وہ زیادہ تر عرصہ اپنی تجربہ گاہ میں کام کرتا رہتا صرف چار گھنٹے سوتا تھا جب کوئی تجربہ مکمل ہونے کو ہوتا تو دن رات مسلسل کام کرتا اسے کھانے پینے کی صدبد بھی نہ رہتی کبھی کبھی کھانا ایسے ہی پڑا رہتا کوئی بھی تجربہ شروع کرنے سے پہلے وہ اس کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرتا دوسروں نے جو تجربے کیے ہوتے وہ انہیں دہراتا نہیں بلکہ ان سے سبق حاصل کر کے آگے کی سوچتا بارہ سال کی عمر میں ایڈیسن کی سننے کی قوت متاثر ہوئی وہ اونچہ سننے لگا تاہم اس نے اس کی پرواہ نہیں کی اسے تو کام کے دوران یہ بھی ایک نعمت ہی معلوم ہوئی کیونکہ اس سے وہ فالتوں باتوں کو سننے سے بچ گیا اور اپنے کام کی طرف زیادہ دیان دے سکا ایڈیسن نے گرامو فون ایجاد کیا ایسا کیمرہ بنایا جو بولتی تصویروں کو اکس بند اور صدا بند کرتا تھا ٹیلی گرافی کی میشین ٹائپ رائٹر اور ٹیلی فون کو زیادہ بہتر اور کار آمد بنایا بجلی پر چلنے والا پنخہ پنخہ ایجاد کیا اس طرح کی ایک ہزار کے قریب چیزیں ایسی ہیں جو یا تو ایڈیسن نے ایجاد کی یا پھر ان میں بہتری لائے اس نے ایسی بنیادیں قائم کی جن پر آگے کی بہت سی سائنسی ایجادات سامنے آ گئی لیکن ایڈیسن کی سب سے اہم ایجاد بجلی کا بلب ہے یہ ایڈیسن کی تین سال کی انتھق محنت کا نتیجہ ہے بلب کے لیے ایک موضوع فلیمنٹ چننے کے لیے اس نے ہزاروں ڈالر خرج کیے آخر کار وہ اٹھارہ سو انانوے عیسوی میں بجلی کا پہلا بلب بنانے میں کامیاب ہوا پھر کیا تھا تین سال کے اندر نیو یاک شہر بجلی کے کم کموں سے جگ مگا اٹھا انیس سو چھتیس عیسوی میں اس عظیم و شان سائنس دان کی موت ہوئی نیو یاک کے لوگوں نے اپنے گھروں کی روشنیاں چند لمحوں کیلئے بجا دی تاکہ اس عظیم سائنس دان کا احترام کیا جائے جس نے ساری دنیا کو اپنی ایجاد سے روشنی عطا کی عزیز طلباء و طالبات اس موضوع کی بلندخانی کے دوران آپ نے دیکھا بہت ساری باتیں ہم نے ایسی پڑھی جن کو پڑھ کر حیرت بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے یہ اس شخصیت کی عظمت ہے جس کی عظمتوں کے بارے میں ہم نے اس تعرفی کھا کے میں اس میں ایک مختصر سا تعرف ہم نے دیکھا اس سبق میں کہ ایڈسن کون تھے کیا تھے اور انہوں زندگی میں کیا کیا عزیز بچوں کم وقت میں ہی ہم اس سبق کے اس موضوع کے اس کی وضاحت سے تھوڑا سا واقف ہو جاتے ہیں کہ اس سبق میں ہم نے کیا کچھ دیکھا کہ تھامس ایلو ایڈسن جو ہیں پورا نام ان کا تھامس ایلو ایڈسن ہے انہوں نے زندگی میں ایجادات کی انیونشنز کی ہے دنیا کو کچھ دیا ہوا ہے جب ہم شروع سے دیکھتے ہیں اس سبق کو کہ ایڈسن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایڈسن گیرہ فروری اٹھارہ سو سنتالیس ایسی وی کو امریکہ کے شہر ملان اوہیو میں پیدا ہوئے بچپن سے ہی بڑے مطلب تجربوں کی طرف بڑی لگن تھی کچھ کھوجنے کی تلاش تھی بچپن سے ہی بدقسمتی سے سکول نہیں جا پائے صرف تین ماہ کے لئے سکول گئے مگر اس کی عظیم معاوی تھی کہ اس کی اپنی ماں نے اس کو گھر پر ہی پڑھایا پڑھنا لکھنا سکھایا حساب کرنا سکھایا اور عدیبوں کے بارے میں اس کو کتابیں دی جو انگریزوں کے بڑے بڑے عدیب تھے ان کی کتابیں پڑھنے کو دی اور ایڈسن پڑھتا رہا ہم نے دیکھا کہ ایڈسن نے آٹھ سال کی عمر میں ہی اپنے گھر میں ایک تجربہ گاہ قائم کر دی جہاں وہ چھوٹے بڑے تجربے کیا کرتا تھا اور ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں اس سبق میں کہ ایڈسن نے اپنے بچپن سے ہی اپنی جو اس کا مشکلہ تھا جو اس کا شوق تھا اس کو پورا کرنے کیلئے اس نے رات دن محنت کیا اس نے بارہ سال کی عمر میں ہی مطلب بارہ سال کی عمر میں اس نے اکبار نکالنا شروع کر دیا جس کا نم ہیرالڈ رکھا اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایڈسن اس اکبار کو خود لکھتا تھا خود چھاپتا تھا پھر خود بیچتا تھا اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں ایڈسن کی محنت کا اور اس کی لگن کا کہ وہ کس طرح کے انسان گزرے ہیں اس کائنات میں ایڈسن کے بارے میں ہم آگے اس سبق میں دیکھتے ہیں ایڈسن کے بارے میں کہ انہوں نے اسی دوران اپنی پندرہ سال کی عمر میں ہی انہوں نے ایک بچے کی جان بچائی جو ایک ریل کے نیچے آئنے ہی والا تھا کہ ایڈسن نے اس کو بچایا اور پھر اس تین سال کے بچے کے والد صاحب نے ایڈسن کو ایک اچھے خاصے نام سے نوازا وہ انام یہ تھا کہ انہوں نے اس کو ٹیلی گراف کیلانا سکھا دیا ایڈسن کے دور میں اس دور میں ٹیلی گرافی کی مشین بنی ہوئی تھی مگر اس میں یہ خاصیت تھی کہ وہ صرف ایک وقت میں ایک خط بیجتی تھی یا اس سے بیج سکتے تھے ایڈسن نے اس میں انویشن کیا اس میں تبدیلی لائی اور پھر وہ مشین ایک وقت میں بہت سارے یا کئی خطوط بیج سکتی تھی پھر اس مشین کو کسی مارمی کی فوج کی جنرل نے خریدا اس کے عوض میں اس کے بدلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سبق میں اس کے بدلے میں ایڈسن کو ایک اچھی خاصی رقم حاصل ہو گئی ایڈسن نے اس رقم سے اپنے جو اس کی لیبورٹری تھی تجربہ گیا تھا اس کے ساتھ میں ہی ایک کارخانہ بنایا ایک کارخانہ خولا اور وہاں بہت سارے لوگوں کو کام کاش پہ لگا دیا اور خود عمر بر کے لیے تجربوں پہ لگ گئے ایڈسن اپنے تجربوں کے دوران اپنے خانے پینے کو بھول جاتا اس کو شوق نہیں لیتا کہ وہ خانہ کھائے وہ پیے اس کو وہ فکر رہتی نہیں تھی اور جب جب اس کے تجربوں میں کوئی تجربہ جب وہ اپنے انجام کو پہنچتا جب اس کے نتیجہ آنے والے ہوتے تھے آخری آیام میں جب پہنچتا تو ان آیام میں ایڈسن رات دن مسلسل کام کرتا کھانا پینہ چھوڑتا اور بڑی بیتابی سے انتظار کرتا تھا کہ کس گڑی میرے تجربے کا ایکسپریمنٹ کا کس وقت اس کا ریزلٹ میرے سامنے آ جائے اور اس میں بہت بہت حساس بہت بہت سیریس رہا کرتے تھے ایڈسن نے بے شمار چیزوں کو انوویٹ کیا تبدیلیاں لائی اور بہت ساری چیزیں ایجاد بھی کی ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں ایڈسن نے گرامو فون ایڈسن نے گرامو فون ایجاد کیا انہوں نے ایسا کیمرہ بنایا جس سے ہم ویڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو ریکارڈنگ ایک ساتھ کر سکتے تھے جسے ہم اکس بندی اور صدا بندی کہہ سکتے ہیں ایڈسن نے ایڈسن نے بجلی پہ چلنے والا پنکھا بنایا جو ہمیں گرمیوں کے موسم میں گرمی سے بچاتا ہے اور پوری دنیا جانتی ہے ایڈسن تھامس ایلوہ ایڈسن کی عظیم و شان ایجاد جو ہے جس کو ہم شہکار کہہ سکتے ہیں ایک ایسا کام جس کام کے لئے دنیا بر ان کی دنیا پوری کائنات ان کی احسان مند ہے اور وہ ایجاد اور وہ شہکار اور وہ عظیم چیز بجلی کا بلب ہے جی ہاں بجلی کا بلب جس بلب نے پوری کائنات کو روشنی دی اور اس بجلی کے بلب سے اس کی ایجاد کے بعد ایڈسن نے ایڈسن کی اس ایجاد کے بعد بس صرف تین سالوں میں نیو یاک کا سارا شہر بجلی کے کم کموں سے جگمگا اٹھا یعنی کہ وہاں بجلی کا اجالہ ہو گیا یہ ایڈسن کی خاصیت تھی جس نے انسان کو ایسی نعمتوں سے نوازا جن کی انسان کو بہت زیادہ ضرور تھی حامس الوہ ایڈسن کے بارے میں یہ تمام معلومات ہمیں بار بار اسی بات پر روکتی ہیں کہ یہ ایک گیر معمولی شخصیت اس کے کام گیر معمولی کام خاصل خاص کام ایسے کام جن کاموں کی وجہ سے انسانیت کو فروغ ملا انسان کو آرام ملا انسان کو راحت ملی یہ عظیم و شان انسان آخر کار انیس سو چھتیس عیسوی میں اس دنیا سے چل بسے اور نیویاک امریکہ کے لوگوں نے اس کی جدائی میں اور اس کی موت کے سوگ میں اپنے تمام گروں کی وائٹس اپنے تمام گروں کی روشنیاں بند کی اور کچھ منٹوں کے لیے یہ سوگ منایا اور اس کی موت کے دن اس کا احترام دکھایا جس انسان نے اس پوری کائنات کو سائنسی اجادات سے ان نعمتوں سے نوازا پیارے بچوں اس سبق سے ہم نے ایڈسن کا تعارف لیا ہم واقف ہو گئے ہیں ایڈسن کی اس گیر معمولی شخصیت سے کسی حد تک ہم واقف ہو گئے ہیں آپ کو میں ایک واقعہ یاد دلاوں فاموس علوہ ایڈسن کا بچپن میں جب یہ تجربے کرنے لگا اپنے گھر پر آٹھ سال کی عمر سے یہ کرتا رہا اس نے ایک دن اپنے آپ سے سوال پوچھا کیا کہ یہ پرندے کیسے اڑتے ہیں ان کے پنکھ جو ہیں یہ اڑتے کیسے ہیں یہ کیا کھاتے ہیں یہ اڑتے ہیں پھر اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچوں کو کیرے مکوڑے کھلاتی ہے اور اسے لگا کہ کیرے مکوڑے کھانے سے یہ چڑیا اڑتی ہے اس نے بہت سارے کیرے مکوڑے جمع کیے ان کو گولا ان کو ایک شربہ بنایا ایک جوس بنایا اور پھر اپنے گھر کی جو نوکر تھی اس کو پلایا چار دن وہ بچی بیمار رہی اس طرح کی حرکتیں یہ کوئی فضول حقیقت نہیں تھی بلکہ یہ کوئی بے وجہ حرکتیں نہیں تھی بے مقصد نہیں تھی بلکہ یہ ایک خوجی کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ خوج کے دوران مختلف طریقے سے سوچتا ہے الگ انداز سے سوچتا ہے اور جن چیزوں پر سوچتا ہے ان پر وہ خوج کرتا ہے ہو وہ ایسے ہی تھامس علوہ ایڈسن نے جب دیکھا کہ مرگی انڈوں کو سیتی ہے پھر انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں کیا کہ ایڈسن نے ایڈسن خود بیٹھ گیا انڈوں پہ ہی انڈے ہی ٹوٹ گئے اس کے کبڑے بھی گندے ہو گئے تو یہ ساری باتیں ہمیں اس اور لے جاتی ہیں اکسات ہی ہیں ہمیں انسپار کرتے ہیں ہمیں کہ ہمیں بھی بچپن سے ہی خوجنے کی کوشش کرنی چاہیے ہیلڈ میں ہمیں اس انٹرسٹ اس ایڈیا میں ہمیں اس سیکٹر میں اپنی کوششوں کو برائکار لانا چاہیے اپنی کوششوں کو آج سے ہی کوشش کرنی چاہیے کہ اس اس میدان میں ہم لوگ رات دن محنت کرے کشمکش کرے کھوش کرے تلاش کرے کہ کتنا ہوا ہے اور کیا ہونا چاہیے عزیز بچوں آئیے اب ہم اس سبق کے اندر موجود جو نئے الفاظ ہیں آپ کے لئے ہمارے لئے ان الفاظ سے واقف ہو جاتے ہیں وہ الفاظ کیا ہے سب سے پہلا لفظ جو نیا یہاں پر ہمارے سامنے ہیں وہ ہیں کم کموں کندیلوں بیجلی کے چھوٹے بلبز جو ہوتے ہیں بلب کم کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ شادی کے دن جملہ ہم بنائیں گے شادیوں میں کشمیری لوگ اپنے گھروں کو کم کموں سے سجاتے ہیں نجیلے ڈل کے شکارے یا جو ہاؤس بوٹ وہاں پہ ہیں ان میں رات کو کم کمیں بہت خوبصورت لگتے ہیں زہانت قابلیت انٹیلیجنس کلیورنس ہوشیاری زہانت انسان کو ہر کام میں مدد کرتی ہے انسان کو زہانت سے کام کرنا چاہیے اپنی زہانت کو بڑھانے کے لئے صحیح گزہ اور ورزش کرنی چاہیے زہانت جس انسان کے پاس زہانت نہ ہو وہ ہر جگہ ہار جاتا ہے انتھک جو تھکے ہی نہیں انتھک یا بے شمار انتھک دو سمتیں میں نے بتائی ہے انتھک لگاتار مسلسل انتھک بے شمار انتھک بہت زیادہ ہمیں اپنے امتحان میں اول درجہ سے پاس ہونے کے لئے انتھک مہنی کرنے انتھک مہنت کرنی پڑے گی ہمیں اپنے امتحان میں پاس ہونے کے لئے انتھک مہنت کرنی پڑے گی جملے آپ اپنے خیال سے بنایے اگلا لفظ جو ہے وہ ہے تحریریں تحریر کی جمع تحریریں تحریر بولتے ہیں لکھنے کو رائٹنگز تحریریں لکھی ہوئی چیزیں یا کتابیں ہم اردو کے بہت سارے عدیبوں اور شاعروں کی تحریریں پڑھتے ہیں جن سے ہم بہت فائدہ اٹھاتے ہیں ہمیں بڑے بڑے عدیبوں اور شاعروں کی تحریریں پڑھ کر اپنے دماغ کو وسط بخشنی چاہیے اپنے دماغ کو بڑھانا چاہیے تربیت ٹریننگ پرورش سکھانا بچے کی سب سے پہلی تربیت اس کی ماں کرتی ہے اسکول میں اساتذہ بچوں کو تربیت دیتے ہیں وغیرہ آپ اپنے خیال کے جملے لکھ دیجئے جھٹ گیا لگ گیا بیزی ہو گیا میں مصروف ہو گیا جھٹ جانا لگ جانا احمد اپنے کام میں جھٹ گیا کیونکہ صبح سے اس نے کوئی کام نہیں کیا تھا اس کو اب کم وقت میں بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا ہر انسان کو اپنے اپنے وقت پر اپنے کام میں جھٹ جانا چاہیے اور من لگا کے کام کرنا چاہیے چین سکون آرام راحت کمفرٹ چین ہمیں دوسروں کا چین خراب نہیں کرنا چاہیے گناہ ہے انسان جب وقت پر کام کرتا ہے تو چین کی نیل سوتا ہے وقت ضائع کرنے والا کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا بیٹھ سکتا ہے وغیرہ آپ جملے بنائیے جستجو تلاش جستجو کھوج کشمکش جستجو کسی کچھ جب ہوتی ہے اندر سے وہ تلاش کسی چیز کی کھوجنا چاہتا ہے وہ یا کسی چیز کی فکر لگ جانا جستجو پیدا ہو جانا تو ہمیں علم کی جستجو میں رات دن رہنا چاہیے ہمیں علم کی جستجو میں ہر کسی کے پاس جانا چاہیے جس سے ہم علم حاصل کر سکے علم کی جستجو میں ملک سے بھی جانا پڑے دور تو جانا چاہیے مگر علم حاصل کرنا چاہیے انسان کو بلاخر اپنے مالک کی جستجو میں لگنا چاہیے اپنے خیال سے آپ لوگ جملے جوڑ دیجئے بنائیے مسلسل یہ ایک اگلا لفظ ہے مسلسل لگاتار مسلسل لگاتار continuous بار 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 جو ہو مسلسل ہمیں کسی کو مسلسل تنگ نہیں کرنا چاہیے مسلسل کھیلنے سے بھی لوگ تنگ آ چاہتے ہیں صبح سے مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں احمد مسلسل جھوڑ بولتا جا رہا ہے بہت سارے جملے جن اپنے خیال سے ہر کسی کو بنانے ہیں فکر سدبد فکر سدبد سوچ فکر خیال فکر کسی چیز کی طرف دیان جانا سدبد دیان جانا کسی اور کسی چیز کی طرف اور پڑھائے کے دوران ہمیں کسی کھیل تماشے کا سدبد کی سدبد نہیں ہونی چاہیے خاتے وقت کھیل تماشے کی سدبد نہیں کرنی چاہیے مالک کی بندگی میں کسی چیز کی سدبد اگر ہو تو بندگی خراب ہو جائے گی بندگی میں صدیقہ نہیں رہے گا عدب نہیں رہے گا طاقت قوت طاقت قوت سٹرنگلت انسان کی انسان کا پٹنشل انسان کی طاقت انسان کا دم تو قوت ہمیں اپنی قوت سے اپنا ہر کام کرنا چاہیے ہمیں اپنی قوت کا ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنی قوت سے کسی اور کو دبانا نہیں چاہیے کائنات میں سب سے زیادہ قوت والا مالک ہے عزیز بچوں اگلا لفظ ہمارا ہے نیمت پیارے بچوں اس لفظ کی جو اس کا جو تلفظ ہے وہ ہے نیمت اور اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے بچے نیامت پڑھتے ہیں یا نیمت پڑھتے ہیں صحیح تلفظ ہم پڑھ رہے ہیں نیمت اور نیمت بخشش اتیہ انام کچھ جو دیا گیا ہو چاہے وہ مالک نے دیا ہو کسی اپنے نے دیا ہو نیمت سمجھ کے اس کو لینا اتیہ سمجھ کے گفٹ سمجھ کے تحفہ سمجھ کے لینا نیمت انسان کو مالک نے بے شمار نیمتیں عطا کی ہے وہ کہ وہ ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے ہمیں مالک کی دی ہوئی ہر نیمت کا شکر ادا کرنا چاہئے ہمیں مالک کی دی ہوئی ہر نیمت کا خیار رکھنا چاہئے ہمارے پاس مالک کی دی ہوئی ہزاروں نیمتیں ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اکس بند اکس is called image تصویر بند ریکارڈ کرنا بند کرنا اکس بندی ویڈیو ریکارڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں اکس بند تصویر محفوظ کرنا اکس بندی ویڈیو ریکارڈ ویڈیو فوٹو ویڈیو وغیرہ ریکارڈ کرنا اکس بندی ہم کیمرے سے اکس بندی کرتے ہیں اکس بندی کے لیے کیمرے کو ہونا بہت ضروری ہے مجھے اکس بندی کرنا بڑا اچھا لگتا ہے اگلا لفظ جو ہم پڑھیں گے وہ ہیں ایجاد کرنا تو انوینٹ بنانا پروڈوس کرنا کوئی چیز ایجاد کرنا ایجاد سے وجود میں لانا جو ہو ہی نہیں پھر اس کو لانا وجود میں سائنہ ازدانوں نے بے شمار چیزیں ایجاد کی جن کی بدولت انسانی زندگی کو بڑا استحقام ملا بڑا آرام ملا ہے میں بھی ایک چیز ایجاد کرنا چاہتا ہوں جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو جملے آپ جور یہ بنائیے عظیم عظیم عالی بڑا عظیم بزرگ بڑی شانوالا عظیم کا مطلب ہی ہوتا ہے بڑا ہمارے مالک بہت عظیم ہیں ہمیں عظیم چیزوں کا احترام ہونا چاہیے ہمیں عظیم لوگوں کا احترام ہونا چاہیے ہماریہ ایک عظیم پہاڑ ہے وغیرہ وغیرہ مختلف جملے ہم بنا سکتے ہیں احترام عظت احترام ریسپیکٹ ریسپیکٹ سمبڈی احترام کرنا کسی کو محترم سمجھنا کسی کو محترم بنانا کسی کو عظت بخشنا کسی کو توقیر دینا عظت احترام بڑے لوگ محترم ہوتے ہیں ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے ہمیں اپنے سے ہر بڑے کا اور چھوٹوں کا ہر کسی کا احترام کرنا چاہیے جو بزرگوں کا احترام نہیں کرتا اس کو ابھی کوئی احترام نہیں کرتا ہے ہمیں اپنے مالک کا احترام کرنا چاہیے اور ہر گڑی اسے ڈرنا چاہیے تو عزیز طلباء و طالبات اس موضوع میں شامل جو یہ الفاظ تھے جو ہمارے لئے نامانوس تھے ہم ان سے معنوس ہو گئے ہم ان سے واقف ہو گئے ان الفاظ کے ان کے معانی سے اور ہم نے ان کے کچھ جملے بتا دیئے دہانی طور پہ تو ان جملوں کے بعد اب ہم اس موضوع کے اندر موجود جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان سوالات پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں سوال نمبر ایک ہے ایڈسن کا پورا نام کیا تھا ہم نے بک میں پڑا ٹیکسٹ میں دیکھا مطن پہ دیکھا اور اس سے پہلے بھی ہم لوگ جانتے ہیں تھامس الوہ ایڈسن تو جواب بنے گا ایڈسن کا پورا نام تھامس الوہ ایڈسن تھا ہے اہم بھی کہہ سکتے ہیں ایڈسن کب اور کہاں پیدا ہوا جی ہاں گیرہ فروری اٹھارہ سو سنتالیس اسی سوی کو 11 تھا فیبروری 1847 ایڈی کو ہمس الوہ ایڈسن 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 کے ایک شہر ملان اہیو میں پیدا ہوا اگلا سوال ہے ایڈسن کو بچپن سے کس چیز کا شوق تھا ایڈسن کو بچپن سے نئی نئی باتیں سننے کا شوق تھا باتیں سکھنے کا شوق تھا اور اجادات کا شوق تھا نئی چیزیں بنانے کا شوق تھا اور چیزوں کو بغور دیکھنے کا شوق تھا اور ان میں کیا ہے یہ کیسے بنی ہیں یہ سب ایڈسن کے بچپن کے شوق میں آتا ہے اسی لئے اس نے بچپن سے ہی تجربے کرنا شروع کر دیا ایڈسن نے ٹیلی گرافی کو کیا ترقی دی ایڈسن نے ٹیلی گرافی کی مشین کو یہ ترقی دی کہ ایڈسن کی اس کی تبدیلی سے پہلے اس کے انوویشن سے پہلے ٹیلی گرافی کی مشین سے ہم ایک بار ایک ہی پیغام بیش سکتے تھے اور ایڈسن کی تبدیلی کی وجہ سے جو تبدیلی انہوں نے اس میں لائی ٹیلی گرافی کی مشین میں اس سے ہم ایک ہی وقت میں بہت سارے پیغام بیش سکتے ہیں یہ ایک بڑی تبدیلی تھی پھر جس مشین کو فوجی جنرل نے خریدا اور ایڈسن کو ایک بڑی رقم عطا کی ایڈسن نے کون کون سی اجادات کی عزیز طلبہ و طلبات ایڈسن نے اجادات ہی نہیں کیے اس نے تبدیلیاں بھی لائیے اس نے انکشافات بھی کیے ہیں اس نے انوویشنز بھی کیے تو جہاں تک ایڈسن کی بڑی بڑی اجادات کی بات ہے گرامو فون ہے جو انہوں نے اجاد کیا ایڈسن نے کیمرہ بنایا ایڈسن نے بیجلی پہ چلنے والا پنخہ بنایا ایڈسن نے بیجلی کے بلب کو اجاد کیا جو دنیا پر کے لیے بہت بہت زیادہ فائدہ من چیزیں ہیں ایڈسن کی سب سے بڑی ایجاد کون سی ہے جی ہاں ایڈسن جیسا ہم نے پڑا جانا کہ ایڈسن نے تمام اجادات سے بڑھ کر تمام انکشافات سے بڑھ کر تمام انوویشن سے بڑھ کر جو اجادہ اجاد ان کی ہیں وہ ہیں بجلی کا بلب جس سے پوری کائنات کو اجالہ ملا تو ایڈسن کی سب سے بڑی اور عالی ایجاد بجلی کا بلب ہے نیویاک والو نے ایڈسن کی موت کے احترام میں کیا کیا جی ہاں نیویاک والو نے جب سنا کے ایڈسن گزر گئے انہوں نے تمام لوگ انہیں اپنے گروں کی مطلب دیئے اپنے گروں کی بجلی کے بجلی کے کمک میں بجلی کے بلب بند کیے آف کیے اور دو کچھ منٹوں کیلئے انہوں نے یہ سوگ منایا ان کے احترام میں اپنے گروں کے سارے اجالے بند کر دیے روشنی بند کر دیے بجلی بند کر دیے عزیز طلباء و طالبات اس سبق کے اس والی مشک میں جس میں ہم نے سوالات کے جواب بتائے سنیں سمجھیں اور اس سبق کے تصور سے ہم برپور واقف ہو چکے ہیں اس میں جو کونسپٹ پیش کیا گیا ہے ایڈسن کی گیر معمولی شخصیت کے بارے میں جو تعرف پیش کیا گیا تھا اس تعرف سے ہم پڑے ہم واقف ہو گئے اس سے کہ ایڈسن کہاں کے تھے کون تھے کب پیدا ہوئے بچپن سے لے کے موت کے دن تک کیا کرتے رہے کیا 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 یہ تمام باتیں ہم ذہن نشی کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد آپ جیسا کہ معمول ہمارا ہے ہر موضوع کو ہم ایک معلوماتی جال میں پھر ڈال دیتے ہیں اپنے رہ پر ایک قسم کا وہ مشک کرتے ہیں ہم ریاض کرتے ہیں تاکہ اس سبق کے اہم نکات کو اس سبق کی اہم باتوں کو ہم ایک ویب میں مثال کو دیکھ کر ایک ایک ویب میں ایک معلوماتی جال میں ڈالیں گے تاکہ اس جال کو دیکھ کر ہی ایڈسن کے اس سبق کو ایڈسن کے اس تعرف کو ہم وہ جال دیکھ کر یہ سمجھے کہ کون کون سے نکات ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا ہیں جو ہمیں کام آئیں گے اور کون کون سی باتیں ہیں کہ ہم اس سبق کا پورا خلاصہ اس کی پوری سمری ڈیٹیل میں لکھ سکیں گے تو اس خاکے کو آپ لوگ بنائیے اور ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے دو چار بار اس سبق کی بلندخانی کیجئے تاکہ آپ کو بھی اس کا تلفز صحیح طریقے سے ادا کرنا آ جائے اور جو تمام باتیں اسے موجود ہیں وہ آپ کو ذہن نشی ہو جائے بہت بہت شکریہ موسیقی